اسلام علیکم ون کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بچے لازٹ ٹائم ہم نے فرائیڈے کو لازٹ لیکچر لیا تھا پھر دو چھٹیاں تھی تو آج ہم نیکچ لیکچر اپنا دیکھتے ہیں ہم پڑھ رہے گے سبق پانچ نمازیں جس میں ہم نے پڑھا تھا اور امید بھی ہے کہ سب بچوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور انہیں ہم کس کس ٹائم پر پڑھتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ ان کا نام کیا ہے فجر زہر اثر مغرب عشاء تو اور ان کو ہم نے ٹائمنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان نمازوں کو ہم کس کس ٹائم پر ادا کرتے ہیں تو فجر کو ہم کس ٹائم پر ادا کرتے ہیں سروج نکلنے سے پہلے زہر کو کب ادا کرتے ہیں دوپہر کے وقت اور اثر کی نماز جو ہے وہ زہر کے بعد تھوڑی جب شام ہو جاتی ہے اور مغرب کے نماز سورج جبنے کے بعد اور عشاء کی نماز سورج اندیرہ پھیلنے کے بعد جب آسمان بر جاندستاری نکل آتے ہیں تب ہم عشاء کے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی دیکھا کریں کہ آپ کی گھر والے جو ہیں وہ کس کس ٹائم پر کون کون سے نماز ادا کرتے ہیں اور ان سے پوچھا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ آپ کون سے نماز پڑ رہے ہیں اور یہ کون سا وقت ہے ریڈنگ ہماری ہو گئی تھی آج ہماری کوئیسن ہے لازٹ ٹائم ہم نے نماز کے مطلق کچھ باتیں ہم نے پڑھے تھی کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیار رکھنا ہوگا وہ کیا تھا کہ آپ جس جگہ نماز پڑھیں وہ پاک صاف ہو آپ کا جسم اور لباس پاک ہو آپ بذو کریں نماز پڑھتے وقت آپ کا مو کعبہ کی طرف ہو اسے قبلہ کہتے ہیں اور اس میں سے آپ کو عملہ دی گئی تھی کہ ان لفظوں کو میں نے انڈرلائن کروایا تھا کہ ان لفظوں کو عملہ آپ نے اپنے ہونگوک میں کرنی ہے اور اسے آپ نے لکھ کے بھی دیکھنا ہے تو آج ہم کریں گے کوئیسن جیسے میرا ساب سے پہلا کوئیسن ہے کہ برائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے تو اس کا آنسل کیا ہوگا نماز پڑھنا جیسے نماز جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے بےہیائیوں سے اور برے کاموں سے رکتی ہے اسی طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم برے کاموں سے بچے رہیں گے پھر ہمارا کوئیسن نمبر سیکنڈ ہے کہ فرض نمازیں کل کتنی ہیں کتنی فرض نمازیں ہیں پیچھے ہم نے ان کے نام یاد کیے تھے فجر ایک زوہر دو اثر تین مغرب چار عشاء پانچ تو کتنی نمازیں ہوئی ہماری پانچ آپ اپنے نمازوں کے نام کو کچھ ہی طرح سے کاؤنٹ کر لیجئے گا تو آپ کا پتہ چال جائے گا کہ ہماری نمازیں جو ہیں فرض کتنی ہیں کتنی ہیں ہماری فرض نمازیں پانچ فجر زوہر اثر مغرب عشاء تو ہماری کتنی نمازیں ہوئیں پانچ دوبارہ سے ہم کوئیسن اپنا ریوائز کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنا فرض نمازیں کل کتنی ہیں پانچ تو اب ان دونوں کوئیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور جو کوئیسن ہیں دونوں ان کو اپنی ہونوک کرنا ہے ہونوک بھی آپ سیم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ روٹین وائز کام کر کے آتے تھے کہ آپ دیر لکھیں گے ہونوک سبا کا نام اور اپنی کوئیسن کو لکھیں گے اور ساتھ اس کو یاد بھی کر لینا اور اس کو کسی ایکسٹر نوٹ بک پر آپ نے لکھ کے بھی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو لکھنا بھی یاد رہے